نمسکار دوستوں میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواغت ابھیندن ہے دوستوں یہ جڑی بوٹیاں یہ گھاش یہ پیڑ پودھے ہمارے جیون کے لیے بہت ہی مہتوپور ہیں دوستوں انہیں شامان شمجھنے کی بھول کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ نیچرل روپ سے ہمیں جو سکتی پردان کرتے ہیں جو ہمیں یہ بل پردان کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی مہتوپور بھومی کا نبھاتا ہے دوستوں ویڈیو کے مادہم سے یہ جو پودھا آپ دیکھ رہے ہیں یہ آگ کا پودھا ہے دوستوں اسے مدار بھی کہا جاتا ہے دوستوں پرووجوں کا ماننا ہے کہ اگر یہ پودھا آپ کے آگن میں بینا لگائے اپنے آپ اگ جائے تو اس آدمی کو لوگ بہت ہی بھاگ سالی مانتے ہیں بہت ہی دبع اور بہت ہی اوسطیہ گنوں سے بھرا ہوا یہ پودھا مانا جاتا ہے دوستوں اس کی پہچان کیجئے یہ مدار ہے اس طریقے سے اس کی پتیاں ہوتی ہیں اور آپ یہ دیکھئے ایسے ایسے اس کے پھول ہوتے ہیں دوستوں اس کی اچھے سے پہچان کر لیجئے اس کے بارے میں آپ اچھے سے جان لیجئے دوستوں اس کا جب آپ یہ پتیاں توڑیں گے تھوڑا سکت پتیاں اس کی ہوتی ہیں تو یہاں سے یہ دودھ ہی اس طریقے سے نکلتا ہے دوستوں یہ بہت ہی اوسطیہ پودھا مانا جاتا ہے آئیربیت کے حساب سے عشقہ پریوگ کئی روگوں میں ہوتا ہے لیکن عشقہ پریوگ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ساودھانیاں بھی برتنی ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو دودھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دودھ اگر آپ کی آنکھوں میں چلا جائے گا تو آپ کی آنکھ کی روس نہیں جا سکتی ہے اس لئے جہاں تک ہو سکے آپ اس کے دودھ سے بچئے دوستوں اس کے دودھ کی بشیستہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پیروں میں کانٹے چپ گئے ہیں وہاں پر اس کو اگر لگا دیتے ہیں تو آپ کے پیر کا کانٹا جو ہوتا ہے وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے دوستوں اگر آپ کو کوئی ایسا فوڑا ہوا ہے جو پھوٹنے کا بہنے کا نام نہیں لے رہا ہے جو اچھے سے صاف نہیں ہو پا رہا ہے اس کے موہ پر اس کے دودھ کو آپ روئی کے فاہا میں بھکا کر لگا دیجئے ایک دن میں ہی آپ کا وہ فوڑا پک کر کے فوڑ کر کے باہر نکل جائے گا اس کا کچرہ اور ٹھیک ہو جائے گا دوستوں یہ بہت ہی لابکاری پودھا ہے اگر آپ کے گھٹنوں میں یا کسی جوڑوں میں درد رہتا ہے تو آپ اس کی یہ جو پتیاں دیکھ رہے ہیں پتیوں کو لیجئے اور انہیں گرم کر لیجئے گرم کرنے کے بعد اس کے اوپر دیسی گھی لگا کر کے اپنے گھٹنوں پر باند دیجئے اس سے آپ کے گھٹنوں کا درد دو دن میں سماپت ہو جاتا ہے دوستوں اگر آپ کو ادھا سیسی کا درد ہے یعنی آدھے کپار یعنی آدھے سیر میں درد رہتا ہے اور نجلا کی سکائد رہتی ہے کپ جمع رہتی ہے آپ پریشان رہتے ہیں جیسے آپ کو جکھام ہو گیا زیادہ دن تک جکھام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور آپ کا گلا بیٹھ گیا ہے تو اس کے لیے آپ یہ جو اس کی ٹہنیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹہنی کو لیجئے اور اسے سکھا لیجئے سکھا کر کے اسے آپ جلائیے جلانے کے بعد اس کا دھوہ آپ سوں گے ایک بار اس کا دھوہ سوں گھنے ماتر سے آپ کی استھما دھما یہ ساری سماپت ہوگے آپ کا جو نجلا ہے وہ ختم ہوگا دوستوں یہ بہت ہی اوسدھی پودھا منا جاتا ہے اس کا پریشان کرنے سے انیک پریشانیاں دور ہوتی ہیں دوستوں اس کا فل جو ہوتا ہے جب فل اس کا پک جاتا ہے تو اس میں سے کارٹن نکلتا ہے یعنی روئی نکلتا ہے اگر آپ اس کے کارٹن کا تکیا بنا کر کے اپنے سرہانے لگا کر کے آپ سوتے ہیں تو آپ کو کبھی سردرد کی پرابلم سروائیکل پرابلم نہیں ہوتی ہے یہ بہت ہی گڑکاری پودھا ہے یہ آپ کے لئے انیک پرکار کی اوسدھی گڑوں سے آپ کو لاپ ہو جاتا ہے دوستوں اگر آپ کے کمر میں درد بنا رہتا ہے تو اس کے لئے آپ اس کے پتوں کو ناریل کے تیل میں تھوڑا سا پکائیے دس منٹ تک اس کے بعد اس تیل سے اپنے کمر کو مالش کیجئے آپ کے کمر کا درد چھوم انتر ہو جاتا ہے دوستوں عشقہ پریوگ آپ کے کمر درد میں بہت ہی رامبان کی طرح سے کام کرتا ہے دوستوں اگر آج کی ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا میں عشقہ ایک فائدہ اور بتا دے رہا ہوں اگر آپ کے دانت میں کیڑے پڑ گئے ہیں آپ کا دانت بھینکر روپ سے درد کر رہا ہے تو عشقہ دودھ ایک مودھ دودھ آپ روئی کے فہا میں بھگا کر کے اس دانت کے تلے دوا دیجئے اس سے آپ کے دانت کا درد ایک منٹ میں ہی ٹھیک کر دیتا ہے اور اگر اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں تو وہ مر کر کے باہر نکل جاتے ہیں لیکن آپ کو دھیان یہ دینا ہے کہ اس دودھ کو آپ کو نگلنا نہیں رہتا ہے ایک دم ٹھیک وہیں پہ بھرنا رہتا ہے جس دانت میں آپ کے درد ہو رہا ہے پھر اس کے بعد ایک سے دو منٹ تک ہی رکھنا رہتا ہے اس کے بعد اسے نکال کر کے فینک دینا ہوتا ہے تو دوستوں آج کی جانکاری جو ہم نے دی اگر آپ کو لابکاری محسوس ہو تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس کا لاب اٹھا سکیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور باجو کے نوٹیفیکیسن ویل کو تو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہم جب بھی آپ کے لئے ایسی جانکاری لے کے آئے تو اس کی سوچنا آپ کو تلانت مل جائے تو فرنس پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی جانکاری کچھ نئی شب کامناوں کے ساتھ آپ نے ہماری ویڈیو کا اپنا قیمتی سمیہ نکال کر کے دیکھا اس کے لئے دھنیواد آپ کا دن شب ہو